اسمبلی الیکشنز کی بات کرتے ہیں پورے جمہو کشمیر میں بس شروع ہی ہونے والے ہیں اس کو لے کر کس طرح کی تیاریاں ہیں اس پر تو ہم روز چرچہ کرتے ہیں لیکن آج ایک پٹیکلر ٹاپک ہے ہمارے پاس بات کرنے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشنز کے دوران موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشنز ہوتی ہیں لوگوں کو بہت بار اویر کیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ الیکشنز کے دوران نہیں کرنی ہے اور بہت ساری آپ نے ایسی بھی چیزیں دیکھئے کہ الیکشنز کے دوران چاہے ہم کیش کی بات کریں ڈرگز کی لیکوئر کی بات کریں ان سب چیزوں پر بھی پرہیز کے لئے کہا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی وائلیشن کے دائرے کے اندر آتی ہے لیکن آج ہمارے پاس بات چیت کرنے کے لئے ایک بہت اچھا ٹاپک ہے جس ٹاپک کی اگر میں بات کروں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویرنیس بھی ملے گی اور انہیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ الیکشنز کے دوران کن چیزوں سے جو ہے ہمیں بچنا ہے میرے ساتھ جو ڈاکٹر نیروپا رائے ہیں جو سپیشل سیکیٹری ہیں آپ کو بتا دے چیف الیکٹرال آفیسر ہیں ان سے بات کرتے ہیں میم سب سے پہلے نا اویرنیس بہت زیادہ فیلائی جاتی ہے پھر بھی لوگوں کو اگر آسان بھاشا میں سمجھایا جائے بلکل ایک easy way میں کہ model code of conduct کی violation کی ہے تو پہلا step کیا رہے گا جسے ہم لوگوں کو سمجھائیں گے دیکھئے ایسا ہے کہ model code of conduct جیسے ہی election commission of india announce کرتا ہے schedule کسی بھی state یا کسی بھی لوگ سبہ کے election کا تو model code of conduct اسی وقت announcement کے ساتھ ہی جو enforce ہو جاتا ہے یہ ہر ایک پہ لاغو ہوتا ہے چاہے وہ government employees ہیں political parties ہیں candidates ہیں اور journal public کو اسویدھا نہ ہو model code conduct کے دوران جو جیسے کہ انہوں نے ابھی بات کی کہ drugs, liquor, cash drugs تو ایک contraband اور band item ہے اس کو تو carry کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن جیسے cash carry کرنا ہے یا کوئی کسی festue occasion کے لئے liquor یا کچھ تو وہ with some precautions کرنا ہے اس کے لئے بھی awareness وغیرہ generate کی جاتی ہے district level پہ کی جاتی ہے ہمارے یہاں training programs ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو sweep campaign رہتا ہے election commission of india جو ہم لوگ یہاں چلاتے ہیں تو اس میں بھی لوگوں کے aware کیا جاتا ہے کی cash کی کتنی limit لینی ہے یا کوئی اور چیز آپ نے gift item carry کرنی ہے تو کتنی carry کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی اسویدھا نہ ہو کیونکہ model code of conduct enforce کرنے کے لئے فیلڈ میں ہماری flying squad teams ہوتی ہیں static surveillance teams ہوتی ہیں جو ناکے جن کو ہم کہتے ہیں ایک آسان بھاشا میں ناکے لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ تو flying squad تو شکایت پہ کہیں شکایت آتی ہے کہ کہیں بڑا زیادہ cash جا رہا ہے یا بہت زیادہ liquor جا رہا ہے جس کو شراب کہا جاتا ہے local language میں تو flying squad جا کے ان چیزوں کی سنگیان لیتا ہے یا cognizance لیتا ہے جس کو کہا جاتا ہے لیکن static surveillance teams بھی ہیں جو اگر flying squad نہیں کوئی چیز intercept کر پایا تو اس میں static surveillance teams کا بھی رول آتا ہے جو ناکے ہیں وہ بھی ہر vehicle کو فرسک کر سکتے ہیں کسی بھی پرسن کو فرسک کر سکتے ہیں یہ sweeping powers ہیں جو model code of conduct ابھی اگر جانکاری دے تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ کچھ cash liquor اور کچھ چیزیں جو ہے وہ سیز کی گئی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی elections کی announcement ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تو اس دن کے دوران جو ہے وہ کتنا cash یہاں پر یا liquor یا drug جو ہیں سیز کی گئی ہیں ابھی جیسے 16 اگست کو elections announce ہوئے تھے اور لگ بھگ 13 یا 14 دن ہو گئے ہیں تو اس میں ہم نے چھے کروڑ سے ادھک یہ چیزیں آج تک سیز کر لی ہیں ہماری ایجنسیز نے ہماری enforcement ایجنسیز بھی رہتی ہیں flying squad اور static surveillance teams کو چھوڑ کے ہماری 22 ایسی ایجنسیز ہیں جو اس وقت فیلڈ میں ہوتی ہیں یہ سب مل کے کام کرتے ہیں یہ ensure کرنے کے لیے کہ یہ جتنی بھی نشد جو items ہیں جیسے drugs ہیں یا زیادہ cash ہے یا liquor ہے اگر وہ voters کو رجھانے کے لیے یا inducement کے لیے کہیں پہ transport کیا جا رہا ہے تو اس کو روکا جائے اور جو ہے اس کا misuse نہ ہو کیونکہ یہی purity ensure کرے گا ہمارے election process کی اور level playing field جو election commission of india کا ایک slogan ہے کہ level playing field ہر candidate کو ہم نے یا party کو ہم نے اپلپت کرانا ہے چاہے وہ ان کی economic condition یا ان کا economic base کیسا بھی ہو تو اس کو ensure کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور چھے کروڑ کا جو ہم نے ابھی یہاں پہ سیز کیا لوگ سبہ میں یہ ہم نے ہنڈرڈ کروڑ کا کیا تھا تو enforcement agencies کو یہ ہدایت ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے دن پرتی دن اپنے ناکوں کو اپنی teams کو اور زیادہ proactive way میں کام کرنے کے لیے کہیں تاکہ ہم لوگ سبہ کو بھی سرپاس کر جائیں اس بار سیزر کرنے میں سوال میرا رہے گا particularی بچوں کو لے کر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ rallies ہوتی ہیں جب آپ نے model code of conduct کی بات کہی کہ ترن جب لگ جاتا ہے اس میں صاف طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ rallies میں بچوں کو نہیں لے کے جا سکتے لیکن پھر بھی بہت ساری ایسی rallies رہتی ہیں political جس میں ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ بتائیں گی جی دیکھیں election commission of india کی guidelines بلکل صاف طور پر کہتی ہے کہ بچوں کو کوئی بھی election related activity نہیں کروانی ہے جیسے وہ slogan رنگ نہیں کریں گے کسی candidate کے فیور میں کچھ flags posters banners نہیں carry کریں گے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے candidate یا party تو ان کو وضافتر notices ہم لوگ issue کرتے ہیں ہمارے آروز جو ہوتے ہیں وہ notices issue کرتے ہیں یا for that purpose dis selection officers notices issue کرتے ہیں اور ان سے اس کا جواب مانگا جاتا ہے آپ نے 11 playing field کی بات کہی جب جمہور کشمیر کی میں بات کروں یہاں پر جب چیف electoral officer کی اگر ہم بات کریں election commission of india کی طرف سے تمام officers تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سب کو ایک جیسا یہاں پر جو ہے ground provide کیا جائے گا لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اوپر نیچے رہتے تو اس کے لئے کیا خاص طور پر یہاں پر تیاریاں کی گئی اس میں specify کریں گے آپ اوپر نیچے سے کیا میننگ ہے ہر ایک party کو ایک جیسا ایٹموسفر یہاں پر ملے گا لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے لئے زیادہ یہاں پر security تھی ہمارے لئے کم تھی تو ان کو ایک فیلڈ پر لانے کی ٹریٹ کرنا ہے اور ایک ٹی 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 چیز کی کیونکہ کیا چاہیے اکوموڈیشن چاہیے سکیورٹی چاہیے یا اور چیزیں جیسے پرمیشن میں ریلی کی پرمیشن ہوتی ہے یا کسی بھی ایونٹ کی پرمیشن ہوتی ہے تو اس میں کلیر کٹ انسٹرکشن ہیں پرمیشن اس کے لیے آپ کو بڑا ہیوج کیش لے کے چلنا ہے یا کوئی پیمنٹ آپ نے کسی کانٹریکٹر کو کرنی ہے تو آپ کرپیہ اپنے ساتھ سپورٹنگ ڈاکیمنٹ سکھئے اگر میڈیکل ایمیرجنسی ہے تو ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہوتی ہے اس میں بیلز ہوتے ہیں یا کوئی کریں اسے سیٹسفائیڈ ہیں تو ان کو پاور ہے کہ اس کیش کو یا کوئی گفٹ آئیٹم اس کو ریلیز کر سکتے ہیں ہاں دس لاکھ سے زیادہ کیش ہو تو انکم ٹیکس کو بھی اس میں آن بورڈ کیا جائے گا میری یہی اپیل رہے گی سب سے جو بھی کیش آپ لیتے ہیں اگر پچاس ہزار سے زیادہ کیش ہے اور دس ہزار سے زیادہ گفٹ آئیٹم ہے تو اس کے سپورٹنگ ڈاکومنٹ آپ ساتھ رکھئے تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے جنرل پبلک کے لحاظ سے جو میں ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں جنرل لوگوں کے پاس کیش پکڑا گیا تو ان کے پاس بتانے کے لئے کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھے اور جب وہاں پر ایجنسی پہنچی تو انہیں سیز کرنا پڑے گا اگر آپ پہ پہ چاہیے چاہیے کہ کوئی بھی آپ کے پاس آئے تو آپ یہ کم کریں گے اور بہت ہی آسان شفدوں میں آپ تک یہ ٹاپک جو ہے وہ پنچانے کی کوشش کی ہے